اسلام کو ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب کھائی جس سے ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کی آیا ہوں کل میں نے بات ہی تھی آپ سے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ رمید راجہ کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اس پہ میں نے آپ سے بات کی تھی اس کے بعد جو لیٹسٹ رینکنگ زین تھی آل فورمیٹ میں اوری ایٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ میچ میں وہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی پھر میں نے پی ایسیل کے بھی نیو کیپٹنز کی جو ایکسچین اور اس پہ میں نے آپ سے بات کی تھی آج کی ویڈیو یہ جو ہماری میرے خیال سے جیتین میں نے ویڈیو سپنا ہی اس سے بہت دار سپیشل ہے اور بہت دھماکہ دار بھی ہے کیونکہ اس طرح کی جو آج جو میں آپ کو نیوز دینے لگا وہ نیوز میرے خیال سے تو کبھی ہسٹری میں ہوئے نہیں اور یہ بہت 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 بلا بلندر ہے بایہ پی سی بی مینجمنٹ and everyone who is involved in this case ان سے بہت بڑا بلندر ہوئے تو امید چلتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے میں آپ سے ایک ویڈیو کو ضرور لائک کرتے ہیں تاکہ ہم مزید آگے ساتھ اس طرح کے جو انیلیسٹ ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ لیتے آتے رہے ریپورٹنگ کی تاکہ ہم یہ بہت چلے ہیں کہ ہم جو آپ کے لئے ویڈیوز ملانے میں وہ آپ کو فائدی بند بھی ہیں چلے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کا مارا ٹاپک ہے وہ بہت دھماکی دار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ قائدی آدم ٹروفی چل رہی ہے ہر ویڈیو میں اس کو ذکر کر ہی دیتا ہوں 2021 تلے کے 2022 کا سیزن چل رہا ہے قائدی آدم ٹروفی کا جو ایک بہت بڑا دومیسٹک سٹیج پاکستان وہ ایک ایسی ٹروفی ہے جس سے ہمیں ینگ ٹیلنٹ دیکھنے کو بلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا کیا ٹیلنٹ ہے جو کھیل سکتا ہے موشتلی محمد حریرہ جنہوں نے ٹرپل سنچری بھی کی ہے وہ ہمارے سامنے آئے قائدی آدم ٹروفی سے کہ وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے وہ پاکستان کا فیوچر بھی ہوں گے اور بہت سے پیئرز اسی ٹائپ آف کے ڈومیسٹک سٹیجز سے آئے ہیں جسی ہمیں انفرمیشن ملیا گی یہ کس طرح کے بیٹسپلز ہیں کس طرح کے بولرز ہیں کس طرح کے وکرٹ کیپرز ہیں یا پھر کس طرح کس طرح کے کپتان بھی ہے تو قائدہ آدم ٹروفی کا فائنل ہونے لگا ہے پچیس کو ہے قائدہ آدم ٹروفی کا جو فائنل ہوگا سنٹرل پنجاب کے درمیان اور کے پی کے درمیان سنٹرل پنجاب ورسیس خیبر پکتون کوا یہ دو ٹیم ہیں جن کے درمیان فائنل ہونے لگا تھا سنٹرل پنجاب کا تو ابھی تو ہم سب خوش تھے کہ ہم فائنل میں آگئے ہیں چلیں انجوئی کرتے ہیں تین چار دن ریسٹ کرتے ہیں پھر اپنا پورا بیسٹ دیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ فائنل لیکن کچھ منٹ پہلے اس طرح کی نیوز آجاتی ہے اور آج ہی نیوز آئی ہے نیوز بہت زیادہ شوکنگ ہونے سب میرے جو ویورز ہیں فائنلسٹ خیبر پکتون کھوا اور سنٹرل پنجاب جب وہ واپس آتے ہیں اپنی ٹریننگ سیشن سے اپنے ہوتل واپس تو پڑا چلتا ہے کہ جو ہوتل والے ہیں انہوں نے ان کا سمان بار گلیوں میں پھینکا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بکنگ صرف بائس تک کرائی تھی اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اب آپ جائیے تو انہوں نے ان کا سمان ہی بار پھینک دے گلیوں میں انہوں نے کہا آپ نے بکنگی بائس تک کرائی ہوئی ہے ہم آپ کو مزید رہے دیں گے ایک فائیو سٹار ہوتل میں تو اللہ معاف کرے کس طرح کا بلندر ہے رمیز راجہ صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی جس آپ نے کل سی ایو بھی اپوائنٹ کی اس سے بھی آس ستنہ ٹھارہ لاغ سیلوری دیتے ہوں گے جو پڑھانے تھے وسیم انہیں بھی آپ اس طرح کی پیسے دیتے ہوں گے جو وہ پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسے لگاتے ہیں کہیں یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کرپشن علیدہ ہے اور انٹرسٹ علیدہ ہے پاکستان میں ہم کرکٹ کو سروائیور بنانے پہ کرتے ہیں اور بعد میں آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ اگر میرے کام پہ کسی نے مجھے گالیاں دی تو میں ریزائن کر دوں گا میں ابھی یہ بات کرتے ہیں کام تو صحیح کریں پھر آپ کو گالیاں بھی نہیں پڑیں گے آپ کو تو نوازہ جائے گا اگر آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں بہائنڈ ڈھ کیمرہ اور ان فرنٹ آف کیمرہ آپ کیمرہ کریں میں نے یہ کر دے میں نے یہ کر دے بہائنڈ کیمرہ آپ رام سے بیٹھے ہوئے ہیں پیسے جتنے بھی ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور آپ لگا رہے ہیں اپنے شوپنگ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ہی پتا ہے لیکن پی سی بھی کو جب پتا تھا کہ پچیس تک فائنل ہے تو انہوں نے پچیس تک کر رہے ہیں کتنا پیسہ تو ہے آپ پچیس تک ہوتل کو بک کر رکھے ہیں انہوں نے بائیس تک ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہا چلو پیسہ دادا نہیں لگے گا ہمارا اور ہوتل والے بھی اتنے پاگل ہیں کہ کچھ بھی کریں گے پیسے کے لئے پاکستانیاں کا کھلائیں انہوں نے پتا ہے کہ وہ پلیئرز ہیں کائزہ دادا ٹروفی کے اب وہ کہاں جائیں گے پیسہ تین دن پر فائنل تین دن ان کو سٹیک کر لیا کچھ کر لیا پھر تھوڑا اگرور مار لیں باہر میں بات چیت کر کے فیصلہ کر لے گا کیا کرنا ہے ان کو آپ نے سمپل نکلوا دیا ادھر سے کہ بھئی آپ جاؤ آپ چھٹی کرو ہم آپ مارا جو کام تھا وہ ہم نے جتنا سرف کرنے تھا ہم نے کر لیا اور آپ کا جو کام تھا وہ ختم یا تو آپ آگے بک کراؤ یا پھر اللہ حافظ تو پھر جو پلیئرز تھے وہ گھنٹے تک باہر پھرتے رہے اپنے سمانگ سکے اب کیا کرنا ہے اب یہ کیا ہوگیا ہے ہماری بکنگ ہی بائیس تک تھی تو ہمیں نکال دیا ایسا ہمارے سمان باہر پھینک دیا تو پھر اینڈ 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 کرتے کرتے انہیں ایک تھرڈ تھری سٹار ہوتل میں بھیجا گیا جہاں پہ انہیں بس ٹیک رہ گیا اور تھری سٹار ہوتل ایک پلیئرز کے لئے ینگ ٹیلنٹ کے لئے دومیسٹک جو بگیسٹ ون او دی بگیسٹ دومیسٹک سٹیج ہے پاکستان ان پلیئرز کو اگر اس طرح نوازہ جا رہے تو کرکٹ کا سروائیول جو میں میشہ ویڈیوز میں بولتا رہتا ہوں وہ کرکٹ سروائیول ہی نہیں ہے سروائیول کیا آپ کو بڑے وگل کا فوسل فیول بھی نہیں ملنا ہے اگر آپ اس طرح ہی کرتے ہیں تو میری خیال سے تو بہت شوکنگ نیوز ہے اور رمیز راجہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے اور جس طرح پی سی بھی سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے وہ تو ہماری ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہماری میٹنگز اس سے نہیں ملتی ہم تو کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے اور وہ اس طرح کے بلنڈرز کرتے ہیں کہ وہ ہوتل بھی قرآن ان کو دیتے بک نہیں کرتے اور باہر میں ہوتل والے بھی جو پاکستان ہی کھوڑ ہیں ان کو ان کے سمان باہر پھینک دیتے ہیں تو برحال یہ تو اللہ ہی جانے کہ ان کے اندر کوئی اکل ہے یا پھر انہیں کوئی اللہ ہدایت دے کہ آپ پیسے بھی اتنے خرچتے ہیں پیسے آپ کے پاس ہیں پیسے تھوڑے سے لگائیں اگر آپ پیسے لگائیں گے ان ینگ ٹیلنٹ پر تو ہی تو آپ کو ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا تو ہی تو پاکستان آگے کرکٹ بڑھے گا اگر آپ نے پاکستان بھی کرکٹ بڑھا رہی ہے اگر آپ نے پیسے کمانے سے کرپشن کرنی ہے تو وہ تو ستر سال سے چلتا یار آپ کوئی نہیں بات کریں گے اس کے دوسری بات چلیں میں آپ کر لے تو اب اس کا تو باہر میں ریزلٹ آئے گا کہ اب کیا کرتے ہیں بی سی بی آ کرتی ہے رمیز راجہ تو پریس کانفرس میں اب بھی کہی جانے ہیں کہ جو ہوا ہے میں اس کی انکوائری کروں گا میں دیکھوں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے میں ساری انکوائری کروں گا جیسے انہیں تو علم ہی نہیں تھی کہ کیا واقعہ ہوئے انہوں نے ان کو تنی پتا تھا کہ کہاں تک بکنگ ہوئی ہے لیٹرلی اس ٹو شاکنگ فر ایوریون چلو ہمارے ملک میں اور ہی نہیں بات کونسی ہے ستر سال سے ہی ہوتا آ رہا ہے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میری جب تک آپ کی یہ ہے کہ کچھ نیا تو دیکھنے پر ملے گا کہ کوئی دل سے اس دیش ملک کے لئے کام کرے پیسے سے نہیں چلو دیکھنے کو تو میری جگہ دوسری جو ہے وہ ایک گوڈ نیوز ہے فائنلی تھوڑی بیڈ نیوز کے بعد تھوڑا گوڈ بھی کرنے ہماری ویڈیو پر آئے گی اور اداس ہو کے چلے گئے ایسے تو ہو نہیں سکتا گوڈ نیوز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں نے ویڈیو میں شیئر یہ تھا عابد علی جو ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میچ کے دران ان کے چسٹ میں پینٹ ہوئی اور بعد میں انہیں فوری ایمبلنس کے جاری ہے ہسپتال انہیں روانہ کیا گیا جہاں بھی پتا چلا کہ ان کے ہارٹ میں تھوڑا سا مسلح اور انہیں ایک ڈیزیز ہے تو وہ ابھی کچھ ٹائم ہسپیٹل میں رہے تو ہم سارے جتنے پلیئرز بھی تھے جتنے کوچز بھی تھے اور جتنے عام شہری ہیں جیسے میں اور آپ ہم سب نے دعا کی ان کے لئے ٹویٹر پہ بھی ہم نے ٹویٹس کی اور ہم نے انسٹا پہ بھی کیا سٹوریز ہی ڈالی ان کے لئے ان کے سپیڈی ریکاوری ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کتنے اچھے پلیئر ہیں اور کتنے کنسسٹنٹ پلیئر ہیں آپ نے بنگلہ دیش جسٹ جو سیریز ہوئی اس میں ان کی پرفرمنس دیکھی ٹیسٹ میچ میں پہلی انیس میں انہوں نے 133 کیا دوسرے انیس میں ہنڈرڈ ہونی والی تو انہوں نے پاکستانی پھر وہ بن جانے سے جنہوں نے دونوں انیس میں ہنڈرڈ کرنی تھی لیکن وہ انفورشنیلی 92 اس پر آؤٹ ہو گئے لیکن ان کی پرفرمنس کافی اچھ رہی ہے تو سب بھی دعا کر رہے تھے کہ اس طرح کا جو جم ہے جو پاکستان کو ملا ہویا ہے وہ زیانہ ہو اور فائنلی فائنلی آج نگوزاتی گونی زیادی ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو کی ظاہر انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سپیڈی ریکاوری سے ہو رہے ہیں انہیں ریکاور ہو رہے ہیں اور بالکل اپنی اچھی فارم میں واپس آ رہے ہیں اور now he's doing fine سو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے جلدی سے جلدی ریکاوری ہو گئی ان کی ہم سب کی دعاوں کی وجہ سے اگر کچھ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو یہ سب پاکستان کے لئے ایک بہت بری بات ہونی تھی اور یہ ہماری ویڈیو جو ہے بیڈ نیوز بھی نکل جانے تھی پہلے قائدی آزم کی بیڈ نیوز پھر آبی دلی کی بیڈ نیوز کے بعد گوڈ نیوز ہم نے آپ کے لئے بچا کے رکھی دی تو یار آپ لوگ بھی تھوڑی سی گوڈ نیوز دے دو نا یار ویڈیو کو ضرور لائک کر دو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو یار تاکہ تھوڑی سی ہمیں بھی گوڈ نیوز بلے کہ وہ ہم یوٹیوب کھولیں کہ ہم اپنی عوام کے لئے جو پیاری ہوا ہمیں ہونے کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں محنت کر کر کے ہمیں بھی تھوڑی سی اچھے لائس سبسکرائبرز مل جائیں تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہم نے گوڈ نیوز دیا آپ کو آپ بھی ہمیں تھوڑی سی گوڈ نیوز دیتا ہوں یہ ایسے آج کے دو مین ٹوپکس جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے جو جسٹ کرنٹلی ہوئے آج جو قائدی آدم ٹروپری کا افسوس ناک واقعہ ہوا وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا آوید علی کی جو ریکوری ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کی تو چلیں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے اور انشاءاللہ اگر آپ ہی بڑے ہو کہ پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں پاکستان کو اس میں کرپشنہ کیجئے گا انشاءاللہ کیونکہ جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے پیسے کا سوچتے ہیں یہ جو پیسے ہے کہ چلو میں کھاؤ لوں گا کرپشن کر لوں گا اگر کوئی بندہ ملک کے لئے کام کرتا ہے رمیز آجا انشاءاللہ آپ سے ملک کے لئے کام کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا لیکن جیسے ہمارے سیاستدان سارے واقعی کر رہے ہیں کہ اس پیسے پہ وہ ملک کو چلا رہے ہیں اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جو قید عظم نے سوچا تھا پاکستان کے بارے میں وہ تو کہیں کا کہیں رہ گئے اور اب یہ ملک پیار پہ نہیں چل رہا ہے یہ پیسوں پہ چل رہا ہے یہ ملک چلیں ملتا ہوں آپ سے کل کی اگلی ویڈیو میں جو میں مزید ٹوپک آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں انہیں بھی حدایت اور انشاءاللہ ہمارا ملک آگے جا کے مزید ترقی کرے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنی فیملی کا دھیان رکھیں اللہ حافظ